ہم بات کرتے ہیں اتر پردیش کے اتر پردیش کے مدرسوں کی بات کرتے ہیں دراصل مدرسوں کی جانچ کرانا چاہتی ہے یوگی سرکار اس کے لئے ٹیم کا گٹھن دس تاریخ تک کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہ ٹیم پتہ لگائے گی کہ پندرہ ہزار سے زیادہ جو مدرسے ہیں اتر پردیش میں اس کی آدھار بھوت سنرچنائے ہیں کیا ساگر کئی بار دیکھا گیا کہ مدرسوں میں لاپروہی کی تصویریں سامنے آئی یوگی سرکار اس لئے اب ایکشن لے رہی ہے مدرسوں پر اگر ہم بات کریں تو سولہ ہزار سے زیادہ سنگیہ ہے یوپی میں مدرسوں کی لیکن کئی ایرسے مدرسیں ہیں جس کو سرکار کی طرف سے بھی سنچالت کیا جاتا ہے گرافکس بھی آپ کو دکھائیں گے میں ناکچے بلکل تو جہاں یہ سنچالت کیے جاتے ہیں لیکن اس سب کے بیچ اب اسودین اویسی نے نشوانہ سادھنا شروع کر دیا یوگی سرکار پر کیا کچھ کہنا سودین اویسی کا سب سے پہلے آپ کو وہ سلماتے ہیں جن کا نہ سرکار سے کچھ لینا دینا ہے نہ سرکار ان کو کچھ فنڈنگ کرتی ہیں ہاں جو مدرسہ بورٹ کی طرف ریکنائزد ہیں وہ سرکار سے اس کا تعلق ہے گورنمنٹ سے یہ سروے کیوں کرا رہے آپ میں اگر مدرسہ کھولتا ہوں تو اپنے اسلامی طور طریقے ان کو سکھانے کے لیے اسلامی فقھ سکھانے کے لیے ان کو مولانا بنانے کے لیے مفتی بنانے کے لیے اور سٹیٹ گورنمنٹ سے تعلق ہی نہیں ہے اور سمیدھان کے آٹیکل 30 کے تحت مجھے ایک فنڈمنٹل رائٹ حاصل ہے کہ میں اپنے مدرسے کھولوں اپنے پسند کے ایڈوکیشن انسٹوٹس کھولوں اس میں سرکار کیوں مداخلت کرے گی آپ سروے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو اس سے لینا دینا کیا ہے تو چلی جلدی سے گرافکز آپ کو دکھاتے تھے کہ آخر اس پورے ماملے میں کیا کچھ ہوگا یوگی سرکار کیا سیکشن لے رہی ہے میں نے اچھی دیکھیں اگر ہم بات کریں تو مدرسو پر یوگی سرکار کا یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ کئی لاپروہیاں بھی پہلے سامنے آ چکی ہیں تو اکٹوبر تک ہوگا سبھی مدرسو کا سروے جس کو لے کر کے ٹیم بھی گٹھٹ کر دی گئی ہے 10 اکٹوبر تک یہاں پر ریپورٹ بھی سبمیٹ کرنی پڑے گی اور ساتھ ہی یہ بتانا ہوگا کیا کھرکار مدرسو میں چل کیا رہا ہے لیکن اگر ہم سنکھیا کی بات کریں تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ 16461 مدرسو کی سنکھیا یوپی میں 560 ایسے مدرسے جن کا سرکاری انودان جن کو کیا جاتا ہے وہیں زیلے میں گیر مانتہ پرابد مدرسو کی بھی جواچ ہوگی تو اس طریقے سے جو بھی مدرسے ہیں ان کی یہاں پر جواچ ہوگی اب محلہ سکشکوں کو بھی میچن نیچی ملی ملے گی یہ بھی یہاں پر بتایا کیا ہے اور اس سب پر جو منتری ہیں دانش صدقی ان کا کیا کچھ کہنا سنواتے ہیں محف کریے گا دانش انساری ان کا کیا کچھ کہنا سنواتے ہیں ہمارے ساتھ اس سمیں اترپردیش الچسنکھے کلیان منتری دانش انساری جی ہیں تبادلہ نیتی کو لے کر کے کچھ پریورتن ہوئے ہیں سدھار کی ہیں دانش جی بہت سواگت نیوز انڈیا پہ ان پریورتنوں کے آبشکتہ پڑی کیوں دیکھئے اترپردیش میں یوگی سرکار لگاتار سماج کی ہتھ کے لیے کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے یوہاں کے لیے اور علمسنکھیک سماج کے لیے ہماری یوگی سرکار لگاتار اس دشاں میں کام کری کہ ان کو بہتر سے بہتر سویدھائیں ہم دیں آج جو ہمارا علمسنکھیک سماج ہے ان کے وکاس کے راستے یوگی سرکار کھول رہی ہے اور مدرسہ ایجوکیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسٹیوٹ ہے ہمارے مسلم یوت کے ایجوکیشن کے لیے تو اس کے بہتری کے لیے چاہے مدرسوں کو آدھونی کرنے کا کام ہو مدرسوں کو ڈیجٹالائز کرنے کا کام ہو مدرسوں میں انسیسی انسیس لاغو کرنے کا کام ہو یہ تمام جو لاغو کیا کام وہ یوگی جی نے کیا اسی دشاہ میں مدرسہ سکشہ کو اور اچھا اور بہتر بنانے کے لیے وہاں گئے جو ٹیچرز ہیں ان کو بہتر سویدھائی دینے کے لیے بیسک سکشہ کے آدھار پر یا اچھے سکشہ مادیمک سکشہ میں جس طریقے سے ٹرانسفر ہوتے ہیں اس طریقے سے اب جو مدرسہ کے جو ایڈیٹ کاللیج کے ٹیچرز ہیں وہ بھی میوچول آپس میں پرسپر سہمتی سے ٹرانسفر لے سکیں گے منشہ یہ ہے کہ اچھی گروہ تاپورک جو سکشہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے وہ سکشہ ہم گراؤن لیور پر ڈیلیور کریں ہمارے سویدھائیو کہ نیراج اس خبر پر بات چیت کرنے کے لیے لکھنا جڑ رہے ہیں نیراج واقعی کیا سرکار کے منشہ یہی ہے کہ مدرسوں میں شکشہ کی کولٹی کو بہتر کیا جائے اس لئے وہاں پر سنسادن کیا ہے اس کی پڑھتال کرنے کے لیے کمیٹی پوری جانچ کرے گی یا پھر اس کے پیچھے کا کوئی اور مقصد بتا جا رہا ہے یہ بہت مہتپور فیصلہ ہے جو مدرسے ہیں اس سمجھے اگر اتر پردیش کی بات کریں تو اتر پردیش میں 16461 مدرسے چل رہے ہیں جس نے ماتر 561 مدرسے یا 60 مدرسے ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ سے ایڈ مل رہا اور باقی جو مدرسے ہیں وہ نون ایڈ ہے یعنی کہ ان کو کوئی فنڈ نہیں مل رہا ہے تو سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان مدرسوں میں کیا مولبوط سوڑھائیں ہیں مہلاوں کے لیے کیا ویوستہ ہے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے کیا ویوستہ ہے تو جب ایک سروے ہوگا تو تمام چیزیں نکل کے آئیں گی جو کمیاں ہوں گی وہ نکل کے آئیں گی اور سرکار یہی چاہتی ہے کہ جو کمیاں ہیں اسے پوری کیے جائے جس سے وہاں پر پڑھنے والے چھاتروں کو ادھیک سے ادھیک سوڑھائیں ملے جیسا کہ نریند مودی نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ تو اس طرح کی یوگی سرکار اسی دشاہ میں لگتا ہے کام کر رہی ہے کہ مدرسوں میں بھی ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو کیا اسی دشاہ میں یوگی سرکار کام کر رہی ہے شکریہ نیرہ اس خبر پر جانے کر دینے کے لیے